چیف جسٹس آف پاکستان کے سکوارڈ میں شامل گاڑی کو حادثہ شیخ اپورا کے قریب موٹروے پر گاڑی کا اچانک ٹائر پھٹنے سے حادثہ پیش آیا ڈرائیور سمیت چھے افراد زخمی تین اہلکاروں کو شدید زخمی ہونے پر جنرل ہسپتال منتقل کر دیا گیا پولیس کا لاہور کو زیرو کرائم سٹی بنانے کا خواب ادھورا ہی رہ گیا افسران کی ناکامی کھل کر سامنے آ گئی دس ماہ کے دوران شہری تین سو انہتر گاڑیوں اور ہزاروں موٹر سائیکلوں سے محروم ہو گئے چوری سکوارڈ میں بھی ملزمان کا پتہ چلا نہ سکے شہباز شریف کے خلاف ثبوت نہ ہوتے تو عدالت ریمانٹ نہ دیتی ہر ایسو کی کڑی چھپن کمپنیز کے سکینڈل سے جاملتی ہے میٹرو اورنچ لائن ٹرین میں بھی کرپشن ہوئی صاف پانی کیس میں بلا کر آشیانہ کیس میں پکڑ لیا محض سیاسی بیانات ہیں شہباز شریف کے خلاف کیس بہت مضبوط ہے ریفرنس بھی تیار ہے سلمان شہباز ایک بار محبہم سی معلومات دے کر بیرون ملک چلے گئے عبداللیم خان کے خلاف تحقیقات کی جا رہی ہیں عدالتی تحفظ ختم ہونے پر پیراغون کیس میں خواجہ ساد رفیق بھی گرفتار ہوں گے ڈی جی نیب شہزاد سلیم کی انکر پرسن کامران خان کے پروگرام میں گفتگو عامدن سے زائد اساس آجات کیس نیب ان ایکشن حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کو کل بلا لیا حمزہ شہباز لاہور میں سلمان لندن میں نیب نے دو نومبر کو بھی دونوں بھائیوں کو طلب کیا تھا سلمان شہباز لندن چلے گئے حمزہ شہباز پیش ہی نہ ہوئے نیب خود صفائیاں دے رہا ہے نیب ترجمان نے پی ٹی آئے والوں کی جائدات کی نشاندہ ہی کی نیب کالا قانون اور نیازی صاحب کا بغل بچہ ہے نیب کانون کو ختم نہ کر کے ہم نے بڑی غلطی کی عمران خان نے جتنے یوٹن لیے قوم کبھی معاف نہیں کرے گی ہیلیکاپٹر پر سہر سپارٹو کا احتساب دے حمزہ شہباز کی میڈیا سے گفتگو شہباز شریف کا پروڈکشن آرڈر ختم دس نومبر کو احتساب عدالت پیش کیا جائے گا شہباز شریف کو کل پی آئے کی فلائٹ سے لاہور لائے جائے گا نیب کی بڑی کاروائی رائل پام کے چیف اگزیکٹیو اور حسنین کنسٹرکشن کمپنی کا مالک رمضان شیخ گرفتار پشاور سے نیرہ اسماعیل خان تک سڑک کی تعمیر میں ناقص میٹیریل کے استعمال کا الزام نیب نے رمضان شیخ کی پشاور منتقلی کے لیے دو روزہ رہداری ریمانٹ حاصل کر لیا اپوزیشن کی ریکوزیشن پر بلائے پجاب اسمبلی کے اجلاس کی کہانی پہلے روز ہی ختم شور شرابے اور گرما گرمی کے بعد اجلاس غیر مہینہ مدت تک ملتوی لیگی ارکان کی بازوں پر سیاہ پٹیا مان کر شرکت شہباز شریف سیاسی قیدی قرار اویس لغاری کی حکومت پر کڑی تنقید رانہ مشہود اور سپیکر چودری پرویزلاہی کے درمیان بھی نوک چھونک اپوزیشن کا ایک ہلکہ میٹھی باتیں کرتا ہے اور دوسرا حملہ آور ہوتا ہے فیاس الحسن چوہان کا ایوان کے اندر اور باہر کھڑاک آشیانہ سکیم ملتان میٹرو چھپن کمپنیز تعلیمی دارے ہر طرف کرپشن ہی کرپشن ساری دنیا کہتی ہے گلی گلی شور ہے سارا ٹبر چور ہے فیاس الحسن چوہان با مقابلہ رانہ مشہود نیب پی ٹی آئے کا اتحادی بن کر نون لکھ کے خلاف کاروائییں کر رہا ہے شہباد شریف کے خلاف کوئی ثبوت نہیں مرضی کا احتساب نہیں ہونے دیں گے نیب نے پرویزلاہی علیم خان اور جہانگیترین کو کیوں نہیں پکڑا رانہ مشہود کا جوابی وار بولے شہباد شریف نے یتیموں پر ہاتھ رکھا مفت عدویات ملتی تھی قید کر کے کیا کر لیا سینٹ الیکشن سیاسی جوڑ توڑ اور روچ پر امیدوار ووٹ مانگنے اسیمبلی پہنچ گئے لیگی امیدوار سائرہ افضل تارڑ ساؤدھ مجید کی عراقین سے ملاقاتیں پی ٹی آئے والوں سے بھی ووٹ لینے کا دعویٰ تحریک انصاف کے امیدوار ولید اقبال اور سیمی ایس ڈی کی سپیکر سے چیمبر میں ملاقات سینٹ انتخابات پر تبادلہ خیال میڈیا سے گفتگو میں بولے نون لیگی ارقین سے بھی حمایت کی اپیل ہے جنوبی پنجاب کے ارکان کے حوالے سے بے بنیاد افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں پی آئی سی میں دو سو بستروں پر مشتمل نیا ایمرجنسی بلوک تیار وزیراعلا پنجاب اسمان بزدار نے ایمرجنسی بلوک کا افتتاح کر دیا بولے چھپن کامپنی سکینڈل کا جائزہ لے رہے ہیں پنجاب میں بیورکریسی کے تبادلے میرٹ پر کیے جا رہے ہیں پچھلی حکومت کے جو منصوبیں بہتر تھے انہیں بند نہیں کریں گے ایئر ایمبلنس کی سہولت پر بھی غور کر رہے ہیں پاک فوج کا ملک کی حفاظت کے لیے بڑا کردار ہے توڑ پوڑ کرنے والوں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں جلاو گھراؤ اور ریاست سے ٹکراؤ ہمارا منچور نہیں تحریک سرات مستقیم کے سربراہ اشرف آصف جلالی کی پریس کانفرنس توڑ پوڑ میں ملوث اناثر کی شناخت ظاہر کرنے کا مطالبہ احتجاج اور دھرنوں کے دوران توڑ پوڑ پولیس کے شہر بھر میں تین سو مقامات پر چھاپے چوراسی افراد گرفتار گیارہ مقدمات میں سو سے زائد افراد نامزد سینکڑوں نامالوں افراد کے خلاف مقدمات درچ سیف سٹی ایتورٹی کے کیمرو کی مدد سے ملزمان تک پہنچ رہے ہیں ڈی آئی جیو آپریشنز کل بروز جمعہ دفعہ ایک سو چوالیس کے خلاف ورزی پر قانون حرکت میں آئے گا ہنگامہ رہائی توڑ پوڑ اور جلسے جنوس پر پابندی کے خلاف ورزی پر فورس ایکشن کا فیصلہ پنجاب حکومت دے کمیشنر ڈیپٹی کمیشنر اور پولیس کو سیکیورٹی ہائی الٹ کا مراصلہ بھیچوا دیا پنجاب پولیس میں بائیس ٹینو گرافرز کی غیر کانونی بھرتی کا معاملہ جالی بھرتیاں کیسے ہوئیں حکام نے پتہ چلا لیا کرپشن ثابت اسسسٹن ڈائریکٹر حسن خان اور اسسسٹن محمد کمال نوکری سے برطرف دونوں اہلکاروں کو نیپ کی ریپورٹ کے بعد نوکری سے برخواست کیا گیا چھے سٹینو گرافر گرفتار سولہ تحال مفروض پولیس کا ہے کام مدد اپنے آپ کی پولیس اپنے پیٹی بھائیوں کو بچانے کیلئے پھر متحرک مازور خاتون سے مبینہ زیادتی کے کیس میں نامعلوم اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج تین اہلکاروں نے مون مارکٹ سے اخواہ کیا پندرہ روز تک زیادتی کا نشانہ بنایا پھر اکبر چوک پھینک کر فرار ہو گئے مازور خاتون نے تھانا اقبال ٹاؤن میں درخواست دی تھی انتہا ہو گئی بے حسی کی پولیس نے دو ملزمان ایک ہی ہتھکڑی میں جکڑ دیئے ہتھکڑی کی گرفت سے چولہ سالہ ملزم ابو بکر زخمی ملزم درد کے مارے چیکتا رہا شیر جوانوں کو رحم نہ آیا گھسیرتے ہوئے ملزم کو عدالت پہنچا کر ہی دم لیا لاہور نیوز کی خبر پر ڈی آئی جو آپریشنز کا نوٹس ایس پی ہیڈکوارٹر سے تحقیقاتی ریپورٹ طلب کر لی شہریوں کے ساتھ پولیس اہلکاروں کی بھی سوشل میڈیا پر اینٹری خاتون کے ساتھ پولیس اہلکار کی ویڈیو وائرل وردی میں اداکاری ڈی آئی جو آپریشنز کا نوٹس ریپورٹ طلب کر لی شہر کا سی سی پی او کون ہوگا نیا معاملہ سامنے آ پہا آئی جی پنجاب امجد جاوے سلیمی کی طرف سے سی سی پی او کے لیے ایک اور نیا نام سامنے آ گیا آئی جی کی طرف سے اسحاق جہانگیر کا نام بطور سی سی پی او تجویز کر دیا گیا مشن کلین لاہور میانی صاحب کی بارہ مرلہ آرازی واگ گزار کر آنے کے لیے بہاول شیئر روڈ پر آپریشن فرین لوڈر ایکسلیڈرٹر سے دکانے اور گھر مسمار ستر مصدور سو ہتھوڑوں اور پچاس بیلچوں کے مدد سے دیواروں کو مسمار کر دیا بچھلی اور گیس کے کنیکشن من کتھا احمد موبائل لکی ہیئر ڈریسر مدینہ ڈرائی کلینر کوریشی جنرل سٹور مسمار ڈاکٹر مجاہد کامران کی رہائی کا پروانہ تاخیر کا شکار رہائی کا تحریری حکم نامات حال جیل حکام کو نہ ملا روبکار نہیں ملی رہائی آج نہیں اب کل ہوگی جیل حکام کا موقع سابق وی سی اور موجودہ وی سی سب ایک ہو گئے جامعہ پنجاب میں سابق وائس چانسٹرز کی انجمین ستائش باہمی کا اچھلاس یونیورسٹی کے تمام انتظامی اور تدریسی امور پر تفصیلی بریفنگ ڈاکٹر نیاز نے تمام سابق وائس چانسٹرز کی کارکردی کو خوبصراہا کچھا جیل روڈ فرائی آور کی تعمیر کا معاملہ منصوبہ مکمل ہو گیا مگر دس کروڑ کی بینک گیرنٹی تحال الڈی اے کے قبضے میں الڈی اے نے دو سال بعد بھی کانٹریکٹرز کی بینک گیرنٹی واپس نہ کی بینک گیرنٹی کی واپسی کے لیے نیجی کانٹریکٹر کمپنی نے الڈی اے کو نیا مراستہ لکھ دیا سابق حکومت کے شہانہ انداز بے زابتیوں کا ایک اور سکینڈل سواب دیدی اختیارات کے استعمال میں انتہائی بے نیازی کا انداز قومی اسمبلی کے آٹھ خلقوں میں بغیر منظوری کی ترقیاتی کام کروائے گئے خزانے کو چار ارب کا ٹیکہ ٹیپا کی دستاویزات میں انکشاف تین ارب نینانوے کروڑ تیرہ لاکھ بائیس ہزار روپے کا ریوائز بجٹ تیار کر دیا گیا لاہور نیوز حقائق منظریام پر لے آیا سیٹے کم مقابلہ سخت نیجی میڈیکل کالیجز میں داخلے کے لیے تین ہزار پانچ سو پچاس سیٹوں پر تیرہ ہزار تین سو انتالیس درخواستے موصول سرکاری میڈیکل کالیجز کی تین ہزار چھے سو اکیس سیٹوں پر نو ہزار نو سو پچیس درخواستے جمع نیجی میڈیکل کالیجز کا اسی فیصد سرکاری کا میرٹ نوہاسی فیصد سے بھی تجاوز کرنے کا امکان کسٹمز اینٹی سمگلنگ کی بڑی کاروائی ہالورڈ گودام میں چھاپا سمگل کیے گئے دو ہزار ڈیجیٹل سیٹلائٹ ریسیور کب سے ملے لیے پکڑے گئے سامان کی قیمت ایک کروڑ روپے سے زائد ہے کسٹمز ہو کام فوڈ اتھورٹی کی بڑی کاروائی شہری پھپوندی زدہ اچار کھانے سے بچ گئے کالا خطائی روڈ پر جیزم اچار پروڈکشن یونٹ پر چھاپا ساٹھ ہزار کلو ناکس اچار برامت یونٹ سین گلے سڑے اور پھپوندی لگے پھلوں اور سبجیوں سے اچار تیار کیا جاتا تھا فوڈ اتھورٹی رائیوینڈ میں عالمی تبلیغی اجتماع کے دوسرے مرحلے کا آغاس سیکیورٹی کے سخت انتظامات فرزندان اسلام کی جوک تر جوک آمد اتوار کی صبح بعد نماز فجر اختتامی دعا کر آئی جائے گی ربی الاول کا چاند نظر نہیں آیا عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیس نومبر بروز بودھ کو ہوگی مرکزی رویت حلال کمیٹی نے اعلان کر دیا قومی ہاکی کھیل کے فروغ کے لیے فنکار برادری میدان میں آگئی گلوکار علی زفر وارس پیک ملکو اور نرمل رائے کا ہاکی سیڈیم میں تربیتی کیمپ کا دورہ علی زفر اور وارس پیک کا حکومت سے کھلاڑیوں کے معاشی مسائل حل کرنے کا مطالبہ گلوکار علی زفر نے قومی ہاکی کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے نقمہ بھی کھایا کھلاڑی کو جیتے جائے ہم ہر آڑ سے لڑتے رہے ہر بار اور ہم بڑھتے رہے بابا اے فلور ملز اسوسیییشن حاجی محمد بشیر کی نمازے جنازہ مورلہ ٹاؤن جی بلوک میں ادا میاں امیر محمود میاں محمود رشید میاں مرکوب جسٹس منصور علی شاہ اجاز چودری میاں منشا سمیت عام شخصیات کے شرکت موسیقی